چائنہ اور تالبان نے مل کر ایک ایسی روڈ کا افتتا کیا ہے جو ہے تو بہت چھوٹی لیکن یہ روڈ پورے ایشیا کو بدل کر رکھ دے گی افغانستان کے صوبے بدکشاں سے چین کی سرحد تک پچاس کلومیٹر لمبی نئی روڈ کا افتتا کر دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں تقریباً ایک صدی کے بعد اس راستے پر نکلو حرکت ممکن ہوئی ہے اس صوبے کو جس کی بنیاد سترہ دسمبر کو رکھی گئی تھی یہ تالبان حکومت کا پہلا کارنامہ سمجھا جا رہا ہے جبکہ چائنہ کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے اس روڈ کی تعمیر پر تین سو انتر میلین افغانی کی لاغت آئی ہے ناظرین افغانستان کو بزریا سڑک چین تک پہنچنے کے لیے ایک نزدیکی اور متبادل راستہ مل جائے گا جبکہ تجارتی اور سیاحتی فوائد بھی حاصل ہو سکیں گے واہ خان پاکستان اور تاجکستان کے ترمیان ایک تنگ پٹی ہے جو پاکستان کو دیگر وستی ایشیا ممالک سے الگ کرتی ہے واہ خان رہداری ہزاروں سال سے آمدو رفت کی شہرہ رہی ہے اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو یہ ایک قدیم سلک روڈ تھا جو انڈیا سے چائنہ تک جاتا تھا بریٹش راج کے دور میں 1895 کے معاہدے کے بعد ٹیرنگ لائنگ کھینچی گئی اور زلہ واہ خان، سوویت یونین اور برطانیہ کے زیر تسلط علاقے کے دوران بفرزون بن گیا اس تقسیم کے نتیجے میں واہ خان شہرہ نکل و حرکت کے لیے بند ہو گئی چائنہ کو اس راستے کی اہمیت کا اندازہ ہے تاہم امن و امان کی خراب سوطحال شدت پسند تنظیموں اور امریکی تسلط نے اس خواہش کو پورا نہ ہونے دیا اس روڈ کے منصوبے کے ابتتاع سے دونوں ممالک کے تجارت کے شعبے میں بہت زیادہ پیشرفت ہو سکتی ہے پاکستان بھی اس کا حصہ ہے پاکستان کے زلہ چترال میں بروگل پاس وہ جگہ ہے جہاں سے با آسانی واہ خان تک پہنچا جا سکتا ہے یہاں سے پاکستان کا تاجکستان اور دوسرے وستی ایشیا ممالک سے رابطہ قائم رہے گا یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو معاملہ ایک صدی میں ممکن نہ ہو سکا اس کو تالبان حکومت نے ممکن بنایا وخان رہداری کی اہمیت سے چائنہ اور افغانستان بخوبی واقف رہے ہیں خاص طور پر چائنہ چاہتا تھا کہ افغانستان کسی محفوظ راستے سے با آسانی رسائی حاصل ہو تاہم افغانستان میں بدلتی حکومتوں غیر مستقیم حالات اور امن و امان کی صورتحال نے نہ تو افغانستان کی کسی حکومت کو اس سے فائدہ اٹھانے دیا اور نہ ہی ان وجوہات کی بنا پر چائنہ نے اسے اہمیت دی مگر اب صورتحال بدل چکی ہے اب تالبان حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد چین نے نہ صرف افغانستان کے لیے سفیر مقرر کیا بلکہ ان کے ساتھ مادنیات کا معاہدہ تازہ کر کے زیرا وخان سے چینی سرحت تک روڈ بنانے کے منصوبے کا علان بھی کر دیا ہے وخان پروجیکٹ سے چین کو بہت فائدہ ہوگا چین کو تانبے لیتھیم اور کوئلہ جیسی دیگر مادنیات پر دوبارہ رسائی مل گئی ہے اور ایک متبادل راستہ بھی جسے وخان کوریڈور کہا جاتا ہے پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان چینی صوبہ سیوم افغانی بدگشاں اور تاجکستان کے درمیان ایک ایسا راستہ ہے جو بہت کچھ بدل سکتا ہے یہ علاقہ افغانستان کے ایک صوبے بدگشاں کا ایک زلہ ہے جہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں بہت کم ہیں دراصل وخان ایک ایسا پہاڑی علاقہ ہے جو ان ممالی کے درمیان تنگ دروں پر ہے اس پٹی کی لمبائی مشرق سے مغرب تک تین سو دس کلومیٹر اور چڑائی تیرہ کلومیٹر ہے ایٹین سیونٹی تھری سے اب تک ڈیڑھ سو سال گزر گئے وخان ہر بیس سال بعد خبروں کا موضوع بن جاتا ہے اس سال یعنی دو ہزار چوبیس میں وخان کو ایک بار پھر خبروں میں آنے کی جگہ ملی ہے یہ راستہ پاکستان، تاجکستان اور افغانستان کے لیے روشن مستقبل کی طرف ایک اہم قدم ہوگا موسیقی